ہم سب آپ کے علم میں ہے اس وقت جیمز ویپ کے نام سے ایک ٹیلی سکوپ نے دنیا بھر کو کائنات کے ان حقائق سے متعارف کرایا ہے جن کو دیکھ کر اقل مہو حیرت ہے خرد اور شعور اور گمان دنگ رہ چکا ہے ششتر ہے اور آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں کہ اتنی وسیع و عریض کائنات اتنی بلند و بالا کے کشائیں اور اتنے لا تعداد سیارے اور اتنا کچھ ہماری دنیا سے باہر بھی موجود ہے پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں دین کے آپ طالب علم ہیں دنیا اور اس کے حقائق اور معارف سے بھی واقف ہیں یہ جو کچھ سائنس کی ترقی نے اس وقت ہمیں کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا کر اخبار دی ہیں بطور مسلمان کیا ہمارے لیے جو دینی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے اس سے یہ ریلیٹ کرتی ہیں اس سے اس کی ریلیونس کیا ہے اور پورا کا پورا جو مذہب کا مقدمہ ہے یہ جدید سائنسی جو انکشافات ہیں وہ کیسے ایک بندہ مومن کو خدا کی طرف اور خدا کی سکیم کی طرف مائل کرنے کی ایک اثر پیدا کر سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللہ محمد اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اس طالب علم کو سننے کی زحمت گوارہ کی یہ الگ بات ہے عمر کے جس حصے میں میں پہنچ چکا ہوں اور ڈاکٹروں کو بار بار سننے کی زحمت کرنا پڑتی ہے مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو ہمارے لیے امتنان کا مسررت کا اور اظہار تشکر کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جس کو جو کچھ دیا گیا اس سے کہیں زیادہ خود حاصل کر لینے کی صلاحیت اس پر رکھی گئی ہے اور یہی صلاحیت ہے جس کا دور حاضر میں بلکہ کہنا چاہیے کہ پچھلی تین چار صدیوں میں بڑا غیر معمولی ظہور ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری مسلمان قومیں چونکہ اپنا اہد پورا کر چکی تھی اور اپنے زمانے میں جو کچھ سائنس کی یا علوم کی خدمت مسلمانوں نے کرنا تھی وہ دور جا چکا تھا اس لیے زیادہ تر تحقیقات مغربی دنیا میں ہوئیں لیکن یہ سب انسانیت کا سرمایہ ہے علم مشرق اور مغرب میں اپنے آپ کو تقسیم نہیں کرتا انسانیت کا سفر ہے اس میں کسی دور میں یونان نے اپنا کردار ادا کیا پھر ان قوموں نے اپنا کردار ادا کیا جنہیں اب ہم مسلمان قومیں کہتے ہیں اور اب جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ پچھلے تین چار سو سال سے جب سے خود مغربی دنیا میں ری فارمیشن ہوئی ایک بڑا انقلاب ہوا رینیسنس ہوا علوم زندہ ہوئے تو پہ در پہ وہ چیزیں سامنے آئیں ہیں جنہوں نے فی الواقع وہی صورت پیدا کر دی ہے کہ مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے انسانیت کی ہر کامیابی پر انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہر کامیابی کو اگلی جدد جہود کے لیے ایک سنگے میل بھی سمجھنا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جستجو کرنے تلاش کرنے کے جو دعیات دیئے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں اور دنیا کے ہر علم میں اس پچھلے دو تین سو سال کے عرصے میں بڑی کامیابیہ انسان نے حاصل کی ہیں اس کائنات کو اگر دیکھئے تو اس کے لحاظ سے تو یہ بھی شروعات ہیں نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے زمانوں میں اس کے کیا کیا راز سامنے آئیں گے اور کیا کیا حقائق کھلیں گے تو انسانی زاویے سے یہ ایک بڑی قابل مبارک بات چیز ہے اور میں نے جیسے کہ عرص کیا اس طرح کی چیزوں کو انسانیت کا فخر سمجھنا چاہیے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے علم کو مشرق مغرب میں تقسیم کر کے اس کو تعصب کی نگاہ سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے یہ سب چیزیں جن کو انسان دریافت کرتا ہے جن پر تحقیق کرتا ہے یہ اللہ کی کتاب کا موضوع نہیں ہے قرآن مجید نہ تاریخ کی کتاب ہے نہ سائنس کی کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے اس کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں تمہیں بھیجا گیا ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور جب یہ ختم ہوگی تو تمہیں اپنے آمال نامے کا جواب دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بعد تمہاری اصل زندگی شروع ہوگی وہ اصل زندگی قرآن کا موضوع ہے تمام انبیاء علیہ السلام اسی اصل زندگی کے بارے میں انسان کو خبردار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو نظیر اور بشیر کہا جاتا ہے قرآن مجید نے جہاں یہ بتایا ہے کہ پیغمبر کیوں بھیجے گئے وہاں پیغمبروں کا مشن یہ بیان فرما دیا ہے کہ مبشرین و منظرین وہ آنے والی دنیا کے بارے میں خبردار کرتے ہیں اور وہاں کامیابی کی بشارت دیتے ہیں تو اصل موضوع جس طرح کہ میں نے ارز کیا وہ تو آنے والی دنیا ہے اس کی تیاری ہے اس میں کامیابی کس طرح ہوگی اس کا میار کیا ہے لیکن اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور اس میں استدلال کر رہے ہوتے ہیں یعنی دلیل دے رہے ہوتے ہیں تو بعض موقعوں پر اس کائنات کے بارے میں اس کی پدا کے بارے میں اس کے منتحا کے بارے میں بھی بڑی غیر معمولی باتیں کہہ دیتے ہیں وہ اگرچہ اس اسلوب میں کہی جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے کوئی معمہ نہ بن جائیں اس کو اس زمانے کے لوگ جب قرآن نازل ہوا وہ بھی ایک دائرے میں سمجھ لیں اور جیسے جیسے دنیا میں انسان کا علم بڑے تو اس کے وہ پہلو بھی نمائع ہوتے چلے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں مزمر کر دیئے اس لحاظ سے جب میں قرآن مجید کی مراجعت کرتا ہوں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ معلومات ہیں جو ابھی حاصل ہو گئی ہیں مثال کے طور پر قدیم علم کو اس بات پر اسرار تھا کہ کائنات ازل سے ہے ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اس کو ہمارا قدیم یونانی فلسفہ اس طرح تعبیر کرتا تھا کہ کائنات قدیم ہے یعنی اس کی کوئی پدا نہیں ہے بس جب سے ہے ہے قرآن مجید نے اس کی تردید کی اور یہ بتایا کہ اس طرح نہیں ہے یہ کائنات مختلف ادوار سے گزر کر بنی ہے اور یہ ادوار ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھے ادوار اور ان چھے ادوار میں ہو سکتا ہے کہ ہزاروں اربوں سال صرف ہوئے ہوں یہ فی ستت ایام بنی ہے اس غلط فہمی کو قرآن نے دور کیا اور پھر بتایا کہ کہیں ایام کے لفظ سے اپنے چوبیس گھنٹے نہ سمجھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ایام ہے تو ایک تو جو قدیم تصور تھا اس کی قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ نفی کی اور اس طرح بتا دیا کہ اس کی ایک اپدا ہے اور اپدا بھی ایسے نہیں ہے کہ ایک دن یہ ساری کی ساری بن کر استوار ہو گئی اس کو مختلف مراحل سے گزارا گیا ہے اور وہ مراحل ایسے غیر معمولی مراحل ہیں کہ ان میں ایک کے بعد دوسری چیز وجود پذیر ہوئی ہے پھر اس کی تفصیل بھی کی گئی سنانچہ سورہ سجدہ میں یہ تفصیل بتائی گئی کہ چار دن لگے یا چار ادوار گزرے جو اللہ کے دن ہیں اور اللہ کے قائم کردہ ادوار ہیں جس میں یہ کائنات اس قابل ہوئی کہ اس میں زمین جیسا ایک سیارہ زندگی کے اسکیم کو قبول کر سکے اور پھر بتایا کہ ان چھے دنوں میں سے وہ دو دن تھے جن میں پھر زمین اس قابل ہو گئی کہ اس میں زندگی کی اپتدا کی جا سکے اسی طرح سے یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اس کی وسط کیا ہے یعنی یہ کتنی بڑی کائنات ہے اس کا تصور دلایا گیا اور یہ بات واضح کی گئی کہ یہ جو تمہیں آنکھوں سے دنیا نظر آتی ہے حد نظر تک جو تم دیکھتے ہو ظاہر ہے کہ یہ دوربینیں جب ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی انسان سہرہ میں کھڑا ہو کے دیکھتا تھا تو اس زمین کی اور اس کائنات کی وسطیں تو بے پناہ اس وقت بھی نظر آتی تھی یہ تصور نہیں تھا اس وقت کہ نوری سالوں کے فاصلے ہیں اور عربوں کہکشانے ہیں اور کتنے نبولاز ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالی نے کیا کیا دنیایں رکھی ہیں لیکن بہرحال بڑی وسط کے ساتھ دنیا نظر آتی تھی یہ فرمایا کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے جس کو تم اپنی کائنات کہہ سکتے ہو یہ ایک ہے تمہاری یہ کائنات السماو الدنیا ہے قریب کی کائنات ہے پہ در پہ اس کے بعد چھے اور بھی اور مزید یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح تمہاری اس کائنات میں ہم نے ایک سیارے کا انتخاب کیا جس میں زندگی پیدا کی ہے ان باقی چھے میں بھی اسی طرح ایک ایک سیارے کا انتخاب کر کے وہاں زندگی پیدا کی تو یہ تمام باتیں جتنی ہیں یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور کسی تعویل کی محتاج نہیں ہے بلکل سری اسی طرح کے لفظوں میں بیان ہوئی ہیں اس کے بعد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کا یہ بیان سنا کہ جو آگے جنت بننے والی ہے وہ کتنی بڑی ہوگی تو قرآن نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ عرض و حق عرض سماوات والرز یعنی یہ ساتوں کائناتیں مل کر جتنا رقبہ رکھتی ہیں وہ اس جنت کی لمبائی چڑھائی ہے پوری کی پوری کائنات یہ بھی جس میں ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں یا جس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ باقی چھے بھی تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ سب مل کے اور یہ بتایا کہ جب ہم اس دنیا کو اس موجودہ صورت سے ختم کریں گے تو ایسا نہیں کہ یہ فنا ہو جائے گی اس کا موجودہ نظم ختم کر دیں گے اور یوم تبدل یہ سارا جتنا معاد پڑا ہوا ہے مادہ بکھرا ہوا ہے اس کو ہم جمع کر کے ایک نئی شکل دے دیں گے اور وہ کائنات ہوگی جس میں تم کو آباد کریں گے تو رسول اللہ سلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس میں ایک بندہ مومن کو جب وہ جنت میں جائے گا تو کتنی بڑی جگہ ملے گی تو جیسے اب ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے سال اور ہمارے مہینے ان سے کائنات کی پیمائش نہیں ہو سکتی تو نوری سال ہم نے روشنی کی رختار سے ایجاد کر لیا ہے اس زمانے میں ظاہرہ اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا تو رسول اللہ نے کہا بس ایسے سمجھ لو کہ اگر تم ایک ہزار سال تک چلتے رہو تو تب بھی جو جنت تمہیں دی جائے گی ایک شخص کو تم اس کو پار نہیں کر سکو اس طریقے سے جو جنت کی تصویر بتائی گئی کائنات کے بارے میں جو معلومات دی گئی دوسری جگہوں پر زندگی کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا یہ کوئی بتانا مقصود نہیں تھا قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے لیکن دلیل دیتے وقت استضلال کرتے وقت ریزننگ کے وقت اللہ تعالی نے جب اپنی قدرت کا بیان کیا ہے تو یہ معلومات بھی دے دی ہیں اس لیے جو معلومات ہم کو اللہ کی کتاب سے حاصل ہیں ابھی سائنس کو وہاں تک پہنچنے میں بہت سفر کر مائے